پچھلے چند ماہ میں فلسطین میں ساٹھ ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا مگر پاکستان کی حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رینگی مسلمان بچے یتیم ہوتے رہے اور دنیا بر کے مسلمانوں کے بچے عید مناتے رہے فلسطینی بچے بوک سے مٹے رہے اور دنیا بر کے لوگ دعوتیں اڑاتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے مگر ہم نے تو جیسے جسم کا وہ حصہ کارڈ کر پھینک دیا ہے اور اب مازوری کی حالت میں بے شرموں کی طرح جیتے چلے جا رہے ہیں امریکہ اور اس کے ہواریوں نے سیریا یعنی شام کو تباہ کیا مگر دنیا بر کے مسلمان سکون سے سوئے رہے شامی بچے کیمپوں میں سکترین اور مشکل ترین زندگی گزارنے پر مجبور ہوگے کئی ان کیمپوں تک پہنچنے میں شہید ہوگے لیکن ہم مسلمانوں کے دلوں میں کوئی رحم نہیں جا گا خاص طور پر مسلمان ملک کے کٹ پتلی حکمران اپنے اپنے تک تسنبال کر بیٹھے رہے آج کئی ماہ پہلے شروع ہونے والی جنگ میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوگے ہیں کچھ نے رفا بورڈر کراس کر کے مصر میں پناہ لے لی ہے اور مصر میں بھی دو وقت کی روٹی کے لیے ماسوں فلسطینی بچے بیک مانگنے پر مجبور ہیں پاکستان جس کے سیاستدانوں نے ساری عمر کشمیر اور فلسطین کے نام پر سیاست کی ہمیں بتایا گیا کہ ہماری ساری تیاری ہی بھارت اور اسرائیل کے لیے ہے اور ہم پاکستانی کتنے تفاقر سے کہتے تھے کہ اگر اسرائیل فلسطین کے ساتھ کچھ کرے گا تو وہ یاد رکھیں ہمارے میزائلوں نے ان کا نشانہ لے رکھا ہے پچھلے کئی ماہ سے اسرائیلی ڈرون فلسطین کی فضاؤں میں مسلط ہیں اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کی نسل کشی کارا ہے اور ہم اس طرح بے بسی سے انہیں کٹے مٹے دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ پوں کٹے ہوئے ہیں جیسے ہم نہ سن سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو جیسے ہمارے دلوں پر مہر لگی ہو مولانا اسرار وہ حدیث سناتے دنیا سے چلے گے جس کے مطابق وہ کہا کرتے تھے ہلاکت ہے عربوں کے لیے ہلاکت ہے یروشلم کی عبادی یسرب کی خرابی ہے آج اس حدیث کا مطلب جتنی اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے اتنی اچھی طرح پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آیا آج فلسطین تو کل تماشا دیکھنے والوں کی بھی باری آئے گی عربوں کی نسل کشی کا جو سنسلہ اب شروع ہوا ہے یہ سنسلہ کسی طور تھمے گا نہیں یہاں تک کہ حدیث کے مطابق ایک شخص کے سو بچے ہوں گے اور ان میں سے نینیانوے موت کے گارٹ اتر جائیں گے ہمارے بے شرم حکمران بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے یہ جو کھیتی تیار کارے ہیں ایک روز اسی کھیتی کو کٹنا بھی ہوگا یہ اتنے بے شرم ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ فلسطین کے بارے میں ان کی سٹیٹ پولیسی کیا ہے فارم سنتالیس والے وزیراعظم کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ فلسطین پر پوچھے گے سوال کے جواب میں کیا کہنا ہے ایک انگریز صحافی نے کٹ پتلی وزیراعظم سے سوال کیا کہ غزا کے رہنے والوں پر اسرائیل جو بربریت کارا ہے اس پر یون بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی اس سب پر آپ کا کیا ردعمل ہے ردعمل دیکھنا ہے تو یہ کلپ ملحظہ فرمائیں جس میں سوال سنتے ہی شباز شیف کے طور پوری گھوم گئے ہیں عجیب بے وکوفانہ انداز میں موں کے زاویے بناتا گیا اور کبھی ایک طرف دیکھ رہا ہے تو کبھی دوسری طرف گویا امریکی ملی بگت سے اسرائیلی بربریت کا کیا امدہ جواب دیا ہے کٹ پتلی حکمران نے اس نسل کشی سے پہلے پاکستانی پھر بھی فلسطین پر ایک نظریہ رکھتے تھے اس ملک کی کوئی سٹیٹ پولیسی تھی لیکن رجیم چینج کے بعد امریکی کٹ پتلی پاکستانیوں پر مسلط ہونے کے بعد اسرائیلی رنگ میں رنگے گئے ہیں آج جن سے فلسطین کے بارے میں سوال کرو تو یہ گڑن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں بلکل کسی ہونک انسان کی طرح ردعمل دیتے ہیں جیسے یہ ایٹمی پاور کی حامل ملک کے حکمران نہ ہو بلکہ کسی کے ذر خرید غلام ہو یہ باشیف اس ملک کا امپورٹڈ وزیراعظم رہا ہے آج یہ فارم سنتالیس کا وزیراعظم ہے جو کریاظم سے کسی بلائی کی توقع ہرگز نہیں ہے ان کا کام عربی میں جملے یاد کرنا اور فارسی میں اشار یاد کر کے غیر ملکیوں کو متاثر کرنا رہ گیا ہے ڈانگ کا کام آج تک ان سے ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا کیونکہ جس انسان کی زندگی کا مقصد دی بوڑ پولیش ہو وہ انسان کیا اپنی ریاستی پولیسی کسی کے ساتھ ڈسکس کرے گا وہ کسی کے سوال کا کیا جواب دے گا اس وقت یہودیوں نے فلسطین کو تیس نیس کر دیا ہے ایک لفظ نہیں نکلا نوازشیب کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا مریم نواز کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا شیباشیب کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا عاصف زرداری کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا بلاول کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا مولانا فضل الرحمان کے موں سے کچھ لوگ اتنے گہرے پٹواری ہیں کہ انہیں فلسطین پر ہو رہا ظلم نظر نہیں آتا بس نونلی کی نظر آتی ہے امریکہ کی پالیسیز پچھلے پچھتر ساتھ سے پاکستان کو لے کر ایسی ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑانا ہو سکے نونلی کے ہر ووٹر سپورٹر کو چاہیے کہ اپنی پارٹی جو کہ اب اقتدار میں ہے اس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ امریکہ کی غلامی سے نکلیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے نونلی کے لوگ فلسطین کے معاملے کو ہلکی طرف لا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے مریم نواز کے خیالوں سے نکل کر ہوش کی دنیا میں آنا شرط ہے پاکستان کی حکمرانوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ سب کچھ ان کے پاس اور ان کے کنٹرول میں ہے ابھی نہیں تو اس خاموشی پروزے میں شراب کی پکڑ ضرور ہوگی پاکستان کشمیر کے لئے بھی پچھلے ستر سال سے آواز بلند کٹا آرہا ہے کیا کشمیر آزاد ہوا اسی طرح فلسطین کے لئے بھی آواز بلند ہوتی رہے گی اور یہودی اپنا کام کرتے جا رہے ہیں صرف آواز بلند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنی اپنی فوجیں فلسطین میں بیجنی ہوں گی پاکستان ایک شرط پر فلسطین پر آواز اٹھائے گا اس وقت جب امریکہ اور اسرائیل ناراض نہ ہو اگر اس کے علاوہ پاکستانی اتجاج کریں گے تو اسلام آباد یا کسی دوسرے شہر میں ان پر لاتھی چارج کیا جائے گا پاکستان کو صرف آواز نہیں عملی قدم اٹھانا چاہیے آوازیں وہ کومیں اٹھاتی ہیں جو کمزور ہوتی ہیں پاکستان 32 اسلامی ملکوں میں واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے کیا ہم ایٹم بوم اور اتنے سارے ہتھیار نانی کی منگنی پر استعمال کریں گے پاکستان وہ نام نہاد اسلامی ملک ہے جو کہ اسلامی جمہوریہ کے نام پر داگو دبا ہے آپ اسرائیل کے خلاف ریلی نہیں نکال سکتے اور نہ ہی فلسطین کا پرچم لہرا سکتے ہیں آخر کیوں ہم کس آقا کو خوش کرنے کی کوشش میں مگن ہیں طاقت کا سرچشمہ تو صرف اللہ کی ذات ہے ہم نے اتنے بتتراش لیے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا چل رہا کہ ہمارا اصل خدا کون ہے ہم کبھی امریکہ کی ناراضگی سے ڈڑتے ہیں تو کبھی اسرائیل کی کبھی سودیرب کی سرمایہ کاری کا لارہ ہمارا راستہ روکتا ہے تو کبھی متحدہ عرب امراض سے ڈڑ جاتے ہیں قدم قدم پر ہم نے اتنے خدا بنا لیے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی اصل خدا کو ہم کہاں بولائی ہیں ایسی سچویشن میں وزیراعظم شباشیب کا فلسطین کے متعلق اس بیان کو مزی کا خیزی کہا جا سکتا ہے کہ اخی پاکستان فلسطینیوں کی ہر سطح پر مدد کے لیے ہما وقتیار ہے جبکہ عملن یمن اور ایران نے مدد کر کے دکھا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ کون فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں قدم قدم پر ہم نے اتنے خدا بنا لیے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی اصل خدا کو ہم کہاں بولائی ہیں ایسی سچویشن میں وزیراعظم شباشیب کا فلسطین کے متعلق اس بیان کو مزی کا خیزی کہا جا سکتا ہے کہ اخی پاکستان فلسطینیوں کی ہر سطح پر مدد کے لیے ہما وقتیار ہے جبکہ عملن یمن اور ایران نے مدد کر کے دکھا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ کون فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں یہاں تو اتجاج کی بھی اجازت نہیں اس بات سے اندازہ کریں کہ شباشیب اور ان کے ساتھ ہی مریم کے کنٹرول میں اور مریم کے خلاف کئی ثبوت برطانیہ کے کنٹرول میں ہیں کیا کبھی پاکستان میں پہلے ایسا ہوا ہے کہ فلسطین کے حق میں مظاہرین پر پابندری ہو کبھی نہیں لیکن یہ اس باری کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اس لیے کہ رجیم چینج اپریشن کے بعد عملی طور پر یہ ملکمری کی سفیر دولنڈ بلوم چلا رہا ہے جبکہ فارم سنتالیس والی حکومت زرداری اور ڈیزل ان کے کٹ پتری ہیں کیا آپ نے ان میں سے کسی کا اسرائیل کے خلاف مزمتی بیان سنا ہے سنیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کٹ پتلیوں کے لیے دولنڈ بلوم کی خصوصی ہدایات ہیں حتیٰ کہ نون کا سوشل میڈیا پروپیگنڈا بھی فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں چلا رہا ہے کیونکہ یہ پروپیگنڈا امریکی سفارت خانے سے ورسپ کیا جا رہا ہے اسرائیلی مظالم پر لکھنے کی بجائے ان کے سوشل میڈیا کے نوکر حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا رہے ہیں عملی طور پر یہ ملک اب اسرائیل اور انڈیا کا ماں تحت ملک بن چکا ہے جنوبی افریقہ نے اسرائیل کو عالمی عدالتیں انصاف میں گسیٹا برازیلی صدر نے کھل کر فلسطین کی حمایت کی فوٹبال ورلڈ کپ میں فلسطینی جنڈا لہرانے کی اجازت ہے یورپین لیگز میں اجازت ہے حتیٰ کہ پاکستان بامقابلہ اسبیکستان ورلڈ کپ کوالی فائرز میں بھی پاکستانی شائقین فوٹبال نے کھل کر فلسطین کے جنڈے لہرائے لیکن موسی نکوی ایسا بدبقت شخص ہے کہ ایک لوکل سی لیگ میں فلسطینیوں سے اظہاری یک جہتی پر پابندی لگائی کیا ہمارا ضمیر سو گیا ہے یا ہم بے ہی سو چکے ہیں کیا ہم مردہ قوم ہیں میں صرف پاکستانیوں کی غیب سے مدد کرے بے شک اللہ مدد کرے گا لیکن ہم فوجیں بھی تو روانہ کریں حالت یہ ہے کہ کوئی ہمارے پام سنتالیس والے وزیراعظم سے سوال کرے تو مصوب بگلیں جانکنے لگتے ہیں نولی کو معصوم فلسطینیوں کی زندگی نظر کیوں نہیں آ رہی نولی کے سپورٹرز کتنے عجیب ہیں وہ بغز عمران میں اتنے اندھی ہو گئے ہیں کہ انہیں فلسطین یاد نہیں اور وہ اپنے جھوٹے لیڈروں کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں اگر عمران خان اقتدار میں ہوتے تو فلسطین اکیلا نہ ہوتا اللہ پاک عمران خان کو واپس اقتدار میں لے آئے کربلا میں معصوم بچے بوک اور پیاسے بلک رہے ہیں اس وقت تمام اسلامی ممالک کو صرف عمران خان نہیں جوڑ سکتا ہے اللہ حافظ